بٹکوائن کیا ہے؟ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ یہ سب لے کر آپ کے مند میں بہت سارے سوال ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگوں نے بٹکوائن کے بارے میں سنا ہوگا اور جنہیں بٹکوائن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا آج انہیں پتا چل جائے گا بٹکوائن ایک ورچوال کرنسی ہے جیسے باقی کرنسیز ہوتی ہیں روپیز ڈالر وغیرہ وغیرہ ٹھیک اسی طرح سے بٹکوائن بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ باقی کرنسیز سے بلکل الگ ہے کیونکہ بٹکوائن کو نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پیسوں کی طرح چھو سکتے ہیں بٹکوائن کو ہم صرف آن لائن والٹ میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بٹکوائن کا عوشکار ستوشی ناکاموٹو نے 2009 میں کیا تھا اور تب سے ہی اس کی لوگ پریتہ بڑھتی جا رہی ہے بٹکوائن ایک ڈیسینٹلائزڈ کرنسی ہے جس کا مطلب یہ ہے کی اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی بینک یا آثورٹی یا گورمنٹ نہیں ہے یعنی کی کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے بٹکوائن کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے ہم سب انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے ٹھیک اسی طرح بٹکوائن بھی ہے بٹکوائن کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے بٹکوائن کا استعمال ہم آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کا ٹانسیکشن کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں بٹکوائن پیر ٹو پیر نیٹ ورک بیسٹ پر کام کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھا ہی بینا کسی بینک، کریڈٹ کارڈ یا پھر کسی کمپنی کے مادیم سے آسانی سے ٹانسیکشن کر سکتے ہیں بٹکوائن کو ٹانسیکشن میں استعمال کرنے کے لیے سب سے تیج اور کشل مانا جاتا ہے آج کل بہت سے لوگ بٹکوائن کو اپنا رہے ہیں جیسے آن لائن ڈیولپرز، انترپنیورز، نون پروفٹ آرگنائزیشنز، اتیادی اور اسی وجہ سے بٹکوائن کا استعمال پوری دنیا میں گلوبل پیمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے جیسے باقی کرنسیز کا استعمال کر ہم لوگ آن لائن ٹانسیکشنز کرتے ہیں تو بینکز کے پیمنٹ پروسس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کر ہم پیمنٹ کر پاتے ہیں اور ہمارے کیے گئے ہر ٹانسیکشنز کا حساب ہمارے بینک ایکاؤنٹ میں موجود رہتا ہے جس سے کی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیسے کہاں اور کتنے خرچ کیے گئے ہیں لیکن بٹکوائن کا نہ تو کوئی مالک ہے اس لیے اس کے ساتھ کیے گئے ٹانسیکشنز ایک پبلک لیزر میں ریکارڈ ہوتا رہتا ہے جسے بٹکوائن بلوک چین کہتے ہیں وہاں پر بٹکوائن کے ساتھ کیے گئے سبھی ٹانسیکشنز جیٹیل سٹور ہو کر رہتے ہیں اور وہیں بلوک چین کا پرمان رہتا ہے مطلب ٹانسیکشن ہوا ہے یا نہیں یہ سب بلوک چین میں سٹور رہتا ہے یعنی اس کا پرمان جو بلوک چین ہے وہ ہے بٹکوائن کا آج کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ویلیو روز پریبرتت ہوتی رہتی ہے بٹکوائن کی آج کی ویلیو قریب ایک ویٹکوائن کی ویلیو چوبیس لاکھ بانبہ ہزار چھ سو ستاسی روپے کے لگ بگ ہے اس کی ویلیو کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی آثورٹی نہیں ہے اس کی ویلیو اس کے ڈیمانڈ کے حساب سے بدلتی رہتی ہے ایک ویٹکوائن کی پرائز بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی تو شاید اس کو خرید نہیں پائے گا آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ سکتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بٹکوائن کیسے کھری سکتے ہیں جیسے ادھارن کے طور پر ہمارے بھارت دیش میں ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایک بٹکوائن میں دس کروڑ ستوشی ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو بٹکوائن کی سب سے چھوٹی یونٹ یعنی ستوشی کو خرید کر دیرے دیرے ایک یا اس سے زیادہ بٹکوائن جمع کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بٹکوائن موجود ہو جائے گا اور اس کا پرائز بڑھ جائے گا تب آپ اسے بیچ کر زیادہ پیسے کما سکتے ہیں یہ صرف انوان ہے دوستو حقیقت کیا ہے آگے بھوش میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا بٹکوائن کو کمانے کے تین راستے ہیں کس طریقے سے بٹکوائن کمائے جا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے اس کو خرید لیں اس کی سب سے چھوٹی یونٹ ستوشی کو خرید سکتے ہیں اور وہ بہت کم روپے میں آ جائے گی یعنی کچھ ہزار روپے میں ہی آپ کو مل جائے گی تو ایک ستوشی کر کے آپ اکھٹا کر سکتے ہیں دیرے دیرے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو خریدار کے پاس اگر بٹکوائن موجود ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ پیسے کے بدلے میں بٹکوائن دے سکتا ہے آپ کو تو آپ ایسے بھی بٹکوائن اکھٹک کر سکتے ہیں اپنے والٹ میں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بٹکوائن کی مائننگ کی جا سکتی ہے جو لوگ مائننگ کرتے ہیں بٹکوائن کی وہ بھی بٹکوائن کماتے ہیں جب کوئی بٹکوائن سے پیمنٹ کرتا ہے تو اس ٹرانزیکشن کو بیریفائی کیا جاتا ہے جو انہیں بیریفائی کرتے ہیں انہیں ہم مائننگ کہتے ہیں مطلب جو مائننگ کا کام کرتے ہیں اور ان مائننگ کے پاس ہائی پرفارمنس کمپیوٹر اور سی پی ایو ہوتا ہے اور وہ اس کے جریعے ٹرانزیکشن کو بیریفائی کرتے ہیں وہ یہ بیریفائی کرتے ہیں کہ ٹرانزیکشن صحیح ہے یا نہیں یا اس میں کسی طرح کی ہیرا فیری تو نہیں کی گئی اس ویریفیکشن کے بدلے انہیں کچھ بٹکوائن انعام کے طور پر ملتا ہے اسی طریقے سے نئے بٹکوائن مارکٹ میں آتے ہیں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے ہائی سپیڈ پروسیسر والے کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے جسے خریدنا ہر کسی کے بجٹ میں نہیں ہوتا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں اس میں کم سے کم پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے تب ایک آدمی مائنر بنتا ہے اس کا جیسے ہر دیش میں کرنسی کو ایک سال میں چھاپنے کی ایک سیما ہوتی ہے ویسے ہی اسی طرح بٹکوائن کے ساتھ بھی کچھ سیمایں ہیں کہ 21 ملین سے زیادہ بٹکوائن مارکٹ میں نہیں آ سکتے یعنی کی بٹکوائن کی سیما بس 21 ملین ہے اس سے زیادہ بٹکوائن کبھی بھی نہیں پائے جائیں گے اب بھی کی بات کریں تو مارکٹ میں قریبا 13 ملین بٹکوائن آ چکے ہیں اور نئے بٹکوائن جو بھی ہیں وہ اب مائننگ کے ذریعے آئیں گے یعنی مائننگ آگے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے بٹکوائن استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کا ٹانسیکشن فی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے کے مقابلے بہت کم ہوتا ہے بٹکوائن کو آپ دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی 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 سکتے ہیں بینہ کسی پریشانی کے یہاں پر بٹکوائن کا ایکاؤنٹ بلوک نہیں ہوتا جیسے کبھی کبھی کسی کارن سے بینک ہمارے کریڈٹ یا ڈیبیٹ کارڈ کو بلوک کر دیتا ہے تو وہ سمسیہ یہاں نہیں آتی اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے بٹکوائن میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ریکارڈ میں دیکھا گیا ہے کہ بٹکوائن کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آگے چل کر بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور بھی فائدہ ملے بٹکوائن کی ٹرانزیکشن پروسس میں کوئی سرکار یا آتھورٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کا استعمال غلط کام کے لیے بھی کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند صدہ ہو رہا ہے بٹکوائن کے استعمال سے نقصان کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہاں پر بٹکوائن کو کنٹرل کرنے کے لیے کوئی آتھورٹی بینک یا سرکار نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بٹکوائن کا قیمت کافی اتار چڑھا بھی ہوتے رہتے ہیں اس میں اور یہ تھوڑا سا رسکی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کا ایکاؤنٹ کبھی ہیک ہو جاتا ہے تو آپ اپنے سارے بٹکوائن کھو دیں گے اور اسے باپس کبھی بھی نہیں لا جا سکتا اس میں آپ کی مدد کوئی نہیں کر پائے گا بٹکوائن کیسے خریدیں وہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بٹکوائن کی خریداری سونے کے جیسے ہی خرید سکتے ہیں وہ بھی انڈین کرنسی میں تو چلیے جانتے ہیں کہ بھارت میں ایسے کون سے ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم بڑی آسانی سے بٹکوائن خرید سکتے ہیں وہ بھی اپنے ہی مدرہ میں یہاں ان ویب سائٹس میں آپ بڑی آسانی سے ان کی موجودہ قیمت دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ریال ٹائم میں اگر آپ کو بٹکوائن خریدنا ہے تو اس کی جانکاری آپ جان لیجئے یونو کوئن ایک بہت ہی فرینڈلی ویب سائٹ ہے جس کا کی استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں بڑی آسانی سے بٹکوائن خرید سکتے ہیں بیش سکتے ہیں یونو کوئن میں ایسے بہت سے فیچر ہیں جو اسے دوسروں سے الگ بناتے ہیں 0% فیس بھکتان بیدی میں بٹکوائن کو سوکار کرنے کے لیے یونو کوئن کے گھراکوں کو کوئی شلک نہیں دینا پڑتا سمپل انٹیگریشن آپ بڑی آسانی سے اپنا بزنس یونو کوئن کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس میں رسک کچھ بھی نہیں ہے 0% رسک ہے اگر بٹکوائن کی قیمت میں کچھ اتار چڑھاب ہوتا ہے تو آپ بٹکوائن رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے ترنت بیس سکتے ہیں نو چارجز بیکس اگر آپ یونو کوئن کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چارج بیک نہیں دینا پڑتی اوور دا کاؤنٹر ٹریڈنگ آٹو سیل بٹکوائن آپ اپنا خود کا بٹکوائن ایڈریس تیار کر سکتے ہیں جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس میں 2 step authentication زیادہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے تو یہ پوری طرح سے safe ہے کیسے خریدیں یادی آپ کو بٹکوائن خریدنا ہے تو آپ یونو کوئن کی ویب سائٹ پر جا کر خرید سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے زیب پے کے مادیم سے بھی خرید سکتے ہیں زیب پے user friendly website ہے اور آپ آسانی سے اس کو خرید سکتے ہیں زیب پے بہتی user friendly website ہے جس سے آپ آسانی سے بٹکوائن خرید سکتے ہیں زیب پے کی پہنچ بہت سارے وینڈرز کے ساتھ ہے جس سے کی یہ زیادہ صوبیدہ پردان کرتی ہے آپ بٹکوائن کی مدد سے اپنے موبائل اور ڈی ٹی ایچ میں ٹوپ اپ بھی بھر سکتے ہیں آپ ایمیزون فلپ کارٹ اور make my trip voucher بھی ان کے خرید سکتے ہیں جس سے کی آپ کو 10% تک کی وچت ہوتی ہے فاسٹیسٹ طریقہ ہے جس سے کی آپ بٹکوائن خرید سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سیکیور ہے مارکٹ میں سب سے lowest price ایپ کا استعمال کر موبائل سے بھی آپ خرید سکتے ہیں یدی آپ کو بٹکوائن خریدنا ہے تب آپ زیب پے کی انڈرویڈ اپلیکیشن پر جا کر اس کو خرید سکتے ہیں آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر لیجئے جس سے اس طرح کے ویڈیو آپ سے کبھی بھی miss نہ ہو سکے ہیں تو چلیئے ملیں گے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا